لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قیامت کے دن مؤمنین پر کیا بیتے گی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاس رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں نے آپ سے تین سوال کرنے ہیں نمبر ایک روز قیامت لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کتنا عرصہ کھڑے رہیں گے نمبر دو اس مقام پر کیا مؤمنین مشقت میں آئیں گے نمبر تین اور کیا جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی منزل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب العالمین کے سامنے لوگوں کے کھڑے ہونے کے متعلق تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ہزار سال تک کھڑے رہیں ان کو اجازت نہیں ملے گی اور مؤمن پر اس جگہ کیا مشقت پہنچے گی تو اس میں مؤمنین کے دو گروہ ہوں گے سابقون کی حالت ان دو مردوں کی طرح ہوگی جنہوں نے آپس میں بات شروع کی وہ طویل ہو گئی پھر وہ اس سے فارغ ہوئے تو جنت میں داخل ہو گئے انہوں نے عرض کیا کہ یہ حالت کتنی آسان ہے کیا جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی منزل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے درمیان ایک خوض ہے اس کی کچھ برجیاں جنت پر ہیں اور کچھ دوزخ پر اس کی لمبائی بھی ایک ماہ کی مسافت ہے اور چڑائی بھی ایک ماہ کی مسافت ہے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اس میں چاندی اور شیشے کے پیالے ہیں جو شخص اس سے ایک پیالہ پی لے گا نہ تو اس کو پیاس لگے گی اور نہ غم لاہق ہوگا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اور قیامت کا دن ختم ہو جائے اس روایت کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کو امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں